اسلام علیکم میں ہوں ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کار کے شاکار آج کا ریوی ہوئے ایک بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی گاڑی کا ٹوٹا کراؤن اور یہ انیس سو نوے مارڈل ہے ٹوٹا کراؤن بہت ہی زبردست قسم کی اور میں آپ کو ایک بات ایڈوانس میں بتا دوں کہ یہ گاڑی ٹوٹلی جنون ہے اس کا ایک ایک پارٹ جنون ہے کہیں کہیں پہ آپ کو ہلکی پھلکی خراش نظر آتی ہے لیکن یہ ایک نارمل چیز ہے کیونکہ یہ گاڑی انیس سو نوے مارڈل ہے اور اس کے استاد نے اس کے مالک نے استاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی مکیننگ ہے یہ ان کی ذاتی گاڑی ہے اور جب مکیننگ اپنے پاس گاڑی رکھتا ہے تو اس کو ٹین بائٹ ٹین رکھتا ہے اس کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے اور وہ اپنی گاڑی کو زبردست رکھتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو اس گاڑی کا فرنٹ دکھایا اب اس کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹائرز اچھی کنڈیشنز کے اندر ہیں اب میں نے اس گاڑی کا ڈرائیور سائیڈ والا ڈور کھولا سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ڈور کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں ڈور کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری جنون ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز آپ کو بعد میں لگی ہوئی دکھائی نہیں دے گی اور یہ ڈور یہ مینیولی آپریٹ کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ تمام ڈور جتنی بھی لگے ہوئی ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ لگ ہے جی ڈرائیور سائیڈ والے ڈور کا اس سے آپ لگ کر سکتے ہیں اب میں نے گاڑی کے اندر بیتھنا ہے اور میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ اس گاڑی کا ڈیش بورٹ اور باقی سپیڈو میٹر اور ایچ اور ایوریتنگ سپیڈو میٹر بھی دیکھ رہے ہیں فیول گیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہےنا اس کا سٹریرنگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لگی ہوئی ہے ایل ای ڈی اور ای ڈی بھی اس گاڑی کی جنون ہے ایچ اور ایوریتنگ جو بھی پارٹس ہیں انر سائیڈ والے آؤٹ سائیڈ والے سارے جنون ہیں ڈیش بورٹ بہت ہی زبردست کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہےنا پیسنجر سائیڈ والا ڈور ہے اور پیسنجر والے سائیڈ والے ڈور کے ساتھ بھی یہ بٹن لگا ہوا ہے آپ شیشہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں ہک لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہےنا جو پرانے مارڈلز کی گاڑی ہوتی ہیں ان کا یہاں پہ کہیں کہیں پہ وائرنگ نظر آتی ہے لیکن یہ گاڑی بلکل زبردست ہے اس کی کنڈیشن وائز یہ بلکل زبردست ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا کلچ اور اس کے علاوہ جو ہےنا گیر وائرہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ آٹومیٹکلی گاڑی چلتی ہے اس کا یہ جو گیر ہے یہ آٹومیٹک ہے اور اگر ہم ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ بلکل زبردست کنڈیشن کے اندر ہے کہیں بھی بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر ہم اس گاڑی کے ٹرنک کی بات کریں کافی بڑی گاڑی ہوتی ہے کافی بڑی فیملی کے لیے یہ ایک ہی گاڑی کافی زیادہ ہے اور اس کا ٹرنک بھی کافی بڑا ہوتے ہیں اور ٹرنک کے اندر لگج بھی آپ زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں کم از کم چار سے پانچ اٹیچی کیس کے ٹرنک کے اندر منیج کیے جا سکتے ہیں یہ اب ہم نے کھولا اس کا پسنجر سائیڈ والا جو بیک سائیڈ والا ڈور ہے وہ اور پسنجر سائیڈ والا ڈور اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں کہیں بھی کوئی بھی ایشو نظر نہیں آتا اب ہم اس کی سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں پسنجر سائیڈ والی سیٹوں کی لیکن کنفرمیشن تو تب ہی ہوتی ہے جب بندہ ان سیٹوں کو پر بیٹھتا ہے تو میں بیٹھنے لگا ہوں جی ان سیٹوں پر تاکہ ہم چیک کرسکیں کہ یہ بیٹھنے میں کیسی ہیں مطلب یہ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں اور بہت ساری گاڑیوں کے لیکس اپیس کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے لیکن اس کے لیکس اپیس کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کافی زیادہ بڑی گاڑی ہے اگر ہم اس کے روف کی بات کریں انر سائیڈ پہ یہ جو روف ہے تو یہ بالکل زبردست ہے کہیں بھی کوئی بھی ایشو اس کا نہیں ہے لائٹ اس کی جلتی ہے اگر اس کا سچ آن ہو تو لائٹ بھی اس کی روف کی جلتی ہے لیکس اپیس آپ چیک کر رہے ہیں لیکس اپیس کافی زیادہ ہے میں نے خود پرسنلی اس کی لیکس اپیس کو چیک کیا وہ زبردست ہیں کہیں بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور تقریباً دونوں سائیڈ والے جو ڈور ہیں ان کے سائیڈ پہ یہ پاکٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس سائیڈ پہ بھی پاکٹ بنی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کریں دوسری سائیڈ والے ڈور کی تو یہاں پر بھی اس کی پاکٹ بنی ہوئی ہے تو دونوں سائیڈ پہ پاکٹ بنی ہوئی ہے اگر ہم اس کی بات کریں اوور آر لک کی تو یہ کافی زبردست قسم کی اس گاڑی کی لک ہے ابھی آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے آپ نے جسٹ ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اس گاڑی کا انجن انجن کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کا ریویو بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ انجن ہی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے اور اس گاڑی کے اندر جو انجن لگا ہوا ہے وہ تین ہزار سی سی کا انجن لگا ہوا ہے اور یہ پیٹرل پہ چلتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کے یہ جو بونٹ کا انجن سائٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا انجن سائٹ پہ جو کلر ہے وہ بھی جینوین ہے اور اس کا یہ جو انجن ہے یہ بھی جینوین ہے میں نے آپ کو آرےڑی بتا دیئے تین ہزار سی سی کا انجن اس گاڑی کو لگا ہوا ہے جو پیٹرل پہ چلتا ہے وڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ